اچھا بھائی سوال ہے رضوان بھائی کا کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی امام مہجیر اسلام کو کیسے پہچانے گا جس طرف اتنے افساد کا دور ہے مسلمانوں کے مطلب فرقے ہیں تو اس صورتحال میں وہ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا یعنی جیس کیتنی بصیرت نہیں ہے تو وہ کیسے امام مہجیر اسلام کی پہچان کرے بہت ہی ویلڈ بات کیا آپ نے اور ایک بہت ہی ویلڈ تھوٹ ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتی ہے دیکھیں جب بھی آپ اپنے آپ کو اللہ سے مخلص کرتے ہیں اور اللہ کے رضا آپ کے مطلوب رہتی ہے تو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ فَذْكُرُونِ اَذْكَرْ اَذْكُرْكُوْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صورت الفاتح ہے اس میں جب انسان کہتا ہے نا کہ اِهْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَامْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ تو حدیثِ قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ جواب دیتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ حَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَعَلَى کہ یہ جو دعا بندے نے کیا نا کہی دینا صورت المستقی میں اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا مجھے جو گمراہ ہیں ان کے رستے سے بچا اور مغضوبی عَلَيْهِمْ کے رستے سے بچا اور ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر تیرائے نام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَعَلَ یہ میرے بندے نے اپنے لیے مانگا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا جو اس نے اپنے لیے مانگا ہے یعنی کہ ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا تو ہمیں نا اللہ بڑا دور فیل ہوتا ہے پتہ نہیں جیسے ہم نے کونسپ بنایا ہے کہ وہ دور گلیکسز سے پار ساتوں آسمانوں سے پار کوئی بس ہم نے کونسپ بنایا ہے کہ کوئی ہوگا جو ایسا ہوگا ویسا ہوگا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ اللہ یہاں پر سن رہا ہے اور وہ میرے نیت کو میری بات کو میری انٹینشن کو میرے بتانے کو مجھ سے زیادہ جان رہا ہے مجھے اپنا نہیں پتا کہ اس وقت میرا دل کتنی سپیڈ سے دھڑک رہا ہے میرے دل کے اندر سے کتنی شریعانیں گزر رہی ہیں اور میری انٹینشنز کا خود کنفیوز ہو سکتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید کیا کیا انٹینشنز ہے وہ اللہ میری ایک ایک چیز کو مونٹر کر رہا ہے وہ خوب جانتا ہے ایک ایک چیز کو اور اس سے کہیں زیادہ جانتا ہے جتنا میں خود کو جانتا ہوں تو اور وہ اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہے انتہائی قریب ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور سنتا ہوں جب کوئی دعا کرنے والا جب کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے تو آپ ایسے اللہ سے مانگے تو صحیح ایسے بیٹھے بیٹھے نماز بھی اگر اللہ نہ کرے نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ نہ کرے نماز بھی نہیں پڑھ سکے دعا بھی نہیں کر سکے بس بیٹھے بیٹھے کہہ دیں یا اللہ مجھے حق پر قائم رکھیو مجھے صحیح امام مہدی کی پہچان عطا فرمائیو مجھے دجالوں کے حوالے نہ کر دیجئے بس آپ مانگیں صحیح اللہ سے اور دل صاف کر کے مانگیں یہ نیت نہ ہو کہ اگر امام مہدی آگے تو بس میرے کانسپٹس یا میرے جو فرقہ ہے یا میری جو سوچ ہے اس کے خلاف ہوئے تو پھر دل میں ہو کہ نہیں نہیں میرا تو فرقہ سچا ہے نہیں مجھے کیا بتا میرا فرقہ سچا ہے مجھے کیا بتا جو کچھ میں بلیف سے ہو سکتا ہے اس کے اندر کمی کتائی ہو دل میں یہ سوچیں کہ بس یا اللہ میں تیرے لیے ہوں انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون اور مجھے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے کہ اگر مجھے اپنا گھر بار بہن بھائی مال اولاد فرقہ کانسپٹس جوب ہر چیز چھوڑنی پڑی تو یا اللہ میں چھوڑ دوں گا لیکن میں جو تیری طرف سے بات آئے گی جو حق بات ہوگی میں ضرور اس کو فالو کروں گا دل صاف کر کے اللہ سے مانگیں آپ کو تو نشانیاں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی نشانیاں اللہ تعالی خود آپ کو دکھائے گا سمجھائے گا بار بار مانگیں ابھی آپ کو کانٹیکس نہیں نظرہ کیسے ہوگا میں کیسے ٹرائول کر کے جاؤں گا پتہ نہیں کون سی جگہ ہوگی کالی جھنڈے کیسے پچانوں گا ان کا نصب کیسے چیک کروں گا ان کا نام کیسے پتا چلے گا اچھا بوسر یہ ایسی نشانیاں ہوں گی جو میں سٹڈی نہیں کر سکا ہوں گا وہ کیسے پتہ چلیں گی نہیں وہ خود اللہ تعالی ہر چیز آپ کو دکھائے گا سمجھائے گا اس کے لئے سارا سینیریو بنائے گا جب اس کی رضا ہوتی ہے نا تو پورا یہ کائنات کا سسٹم آپ کی فیور میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس کی رضا نہیں ہوتی جب اللہ ان کو نراض کیا ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کے اگنس چل رہی ہوتی ہے تو آپ اللہ سے مانگیں دعا کریں اس سے التجاہ کریں مسنون جو استخارے کے دعا ہے وہ پڑھیں اس کے آگے گڑ گڑائیں وہ آپ کو ضرور اہل حق میں شامل فرمائے گا اور آپ کو ضرور امام المحقی کے ساتھ شامل فرمائیں